سپریم کورٹ کی طرف سے ابھی فیصلہ آیا ہے ملٹری کورٹ کے حوالے سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ یعنی کہ ابھی انٹیرم پہ آپ یہ آرڈر کر رہے ہیں کہ جی ٹرائل چلاتے جائیں یعنی پریکٹیکلی تو آپ نے اس فیصلے کو انڈو کر دیا یہ انجنکشن جو جھاری ہوا ہے چار ایک کے ریشو سے تو جب سپریم کورٹ جیسے عالی ادارے سے ایسے فیصلے آئیں گے تو پھر وہ غلط فیار کرنے والے سپاہی تھانے دار آئی جی یا ڈی آئی جی سے تو گلے ہی نہیں ہیں جن کا کام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے جو آئین کے تحت گرانٹر ہیں لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے اور جس کا انہوں نے علف اٹھایا ہوا ہے جب وہاں سے ایسے فیصلے آئیں گے تو اس ملک میں توائف الملوکی جو ہیں وہ نہیں مچیگی تو کیا رہے گا قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے آپ کی کیا امیدیں ہیں وہ عدلیہ میں کس قسم کی اصلاحات مطارف کروائیں گے کیا پیشین گوئی آپ ابھی تک جو اس کا کردار راہ ہے فیصلوں کے حوالے سے وہ انتہائی ایک اچھے منصف کا راہ ہے خان صاحب جو ہیں وہ ناکش ہیں سپریم کورٹ آف فاکستان میں ہماری پیشرفت سے اور ہم مجبور ہیں میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں جتنی خان کے فیصلوں میں تاخیر ہوگی اتنا ہی ہمارا اعتماد جو ہیں وہ کم ہوتا جائے گا اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس آدمی کو ہم نے آئیڈیالائز کیا ہے قاضی فائد عیسیٰ کو وہ اس پہ ہمارا اعتماد کم ہو آپ یقین کریں اب بھی میں سب کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب ایک مضبوط چیف جسٹس کی ضرورت ہے پاکستان کو اور ان کو یہ نوٹس لینا شاہی ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تحریک انصاف کے کارکنوں کے حلقوں کے سیاسی مسائل سنیں اور ان کے حال تجویز کیے پنجاب کے پی کے اور بلوچستان سے آئے ہوئے وہ فود سے ملاقات کی کنونشنز اور جلسوں کے حوالے سے پارٹی حکمت عملی پر رہنمائی دی گھار کے لیے روانہ ہوئے خان صاحب نے پورے ملک میں عوام کو موبیلائز کرنے کے لیے الیکشن کیمپین شروع کرنے کے لیے جو آپ کو ذمہ داری سونپی ہے یہ آپ ہی کو کیوں سونپی گئی کیونکہ بقایہ لیڈرشیپ تو گریفتار ہیں پریزیڈنٹ اندر ہیں وائد چیرمین صاحب اندر ہیں تو اس کے بعد وائد میں ہی بچتا تھا لیڈرشیپ میں کہ میں دوسری بات یہ مشکل کام ہے اور اس کے لیے خان کی وزڈم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے مشکل کام کے لیے مشکل لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں بڑی کیمپین کر رہے ہیں تو کیا اس کے لیے پارٹی فانڈ کرتی ہے اپنی جیب سے لگاتے ہیں کیا آپ اتنے امیر ہیں کہ آپ یہ سارے خرچے اٹھا لیں ابھی تک جو کمپین ہم کر رہے ہیں کنوینشن یہ سب میں اپنے خرچے پر کر رہا ہوں پارٹی کے پاس فانڈز نہیں ہیں اور اگر ہوتی بھی تو شاید میری اہمیت یہ گوارہ نہ کرتی کہ میں پارٹی کے آگے ہاتھ بڑھاتا تو جہاں تک میرے بس میں ہوگا میں اپنے جیب سے ادا کرتا رہوں گا خان صاحب کے کیسز بھی آپ لڑتے ہیں تو خان صاحب آپ کو فیسز دیتے ہیں کیسز کی پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیٹرشپ کی کیسز لڑنے کا مجھے ازاد ہیں اور ہر عدالتوں میں سپریم کورٹ تک لیکن کیسز کیا فیس کیا ہم ان سے طلب کریں یہ تو ہمارے لئے ہم اس کو ازاد سمجھتے ہیں شیر افضل مروت سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا الیکشن میں جو بھی نتائج آئے کیا پی ٹی آئی اس کو قبول کرے گی ایسے حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں جو آج ہم پہ نافذ العمل ہیں پھر تو یہ الیکشن نہیں ہے یہ تو جبر ہیں اور اس سے قرائیت آئی گی اور ایسے الیکشن کے نتیجے میں کوئی بھی حکومت کسی بھی اخلاقی یا قانونی جو سینکشن ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا کیا آپ کا اپنا الیکشن لڑنے کا ارادہ بھی ہے میں نے پہلے بھی ارچ کیا میرا اپنا الیکشن لڑنے کا ذاتی طور پر کوئی خواہش نہیں ہے کل بھی میں نے خان صاحب کو جو ہیں گزارش کی کہ میں الیکشن اس لئے نہیں لڑنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پوری پارٹی کی کمپین کروں دوسری بات یہ ہے کہ میں ان خطشات کو بھی زائل کرنا چاہتا ہوں جو پارٹی کے اندر لوگوں کے ہوں گے کہ شاید یہ پارٹی میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے بزیر بننا چاہتا ہے جو میرے ارادے نہیں ہیں میں اپنے وقالت سے بہت مطمئن ہوں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں کے پی میں وہ بڑا قلیدی کردار ادا کریں گے کیا وہ وہاں پر پی ٹی آئی کو ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں ابھی تک تو وہ بڑا پلیدی کردار ادا کر رہے ہیں ٹاف ٹائم جو ہیں ان کی غبار سیوان نکل چکی ہے پرویز خٹک خود اپنی سیر جو ہیں وہ نہیں جیت سکتا ہے کے پی نے بتا دیا کہ وہ خان کے ساتھ کڑی ہیں پورا پنجاب اور پورے ملک میں یہی صورتحال ہیں آئندہ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ کی سیاست کا آغاز ہو چکا ہے نون لیگ ایم کئی ایم کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسمنٹ کر رہی ہے کاف لیگ کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس طرح کام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی بات چیز جاری ہے تو کیا آپ کی تو پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہوگی پنجاب کے لیے پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہیں کہ یہ جتنے بھی اور آپ نے پارٹیوں کے نام گنوائے یہ تمام پارٹیاں پہلے سی ایک پیچ پہ ہیں نام مختلف رکھے گئے ہیں لیکن سب پی ایم ایل این کے چطر چایا تلے ہیں اکھٹے ہیں اس میں پیپل پارٹی نے بھی شامل ہونا ہے اور مقابلہ ہوگا دو قوتوں کی مابین ایک قوت ہے نظریہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کا دوسرے وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں لہذا یہ ٹو فورسز ہیں جن کے مابین مقابلہ ہیں پنجاب میں ہم کسی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم اپنے ہی نظریہ پہ خان کے منیفیسٹو پہ سولو ہماری فلائٹ ہے بلاول بھٹو جو بزرگ سیاستدانوں کو ریٹائرمنٹ کا مشورہ دے رہے ہیں آپ کی اس کے بارے میں کیا رہے ہیں ان کا اشارہ کس کی طرف ہے اس کا اشارہ تو اپنے والد صاحب کی طرف ہے اور میرے خیر میں ان کے والد صاحب کو ریٹائر ہوئی جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے کمال مدبرانہ سیاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو شہید اور دلفقار علی بھٹو شہید کے عظیم شان پارٹی کو پاکستان کی سطح سے لے کر سن تک اور اب سن کے دو تین عضلات تک محدود کر دیا ہے مریم نواز بہت جوش و خروش کے ساتھ تقاریر کرتی ہیں ان کا جوش خطابت کے بارے میں تقریر کرنے کے انداز کے بارے میں سیاست کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے مریم نواز شریف جو ہیں وہ بڑی ظالم خاتون ہے میرا گھر جو ہیں ان کے احکامات پہ گرایا گیا پھر جو ہیں بہت زیادہ انہوں نے نہ کہ صرف مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ہر لیڈر کو انہوں نے بہت نقصان دیا ہے بہت تکالیف پہنچائی ہیں اپنا پورا انتقام انہوں نے لیا ہے پھر جو ویڈیو کی اور یہ وائس ریکارڈنگ کی یہ جو پالٹکس کرتی آ رہی ہیں جو پہلے وہ جج صاحب تھے جس طریقے سے اس کو قبر تک پہنچا کے دھم لیا یہ ساری چیزیں نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ موثرما جو ہیں وہ اب شاید سائیکی کیس بن چکی ہے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پارٹی قائد کو جیل میں ڈیلز کی آفر ہو رہی ہیں وہ کس قسم کی ڈیلز ہیں اور کون آفر کر رہے ہیں ڈیلز کی ڈیریک کوئی آفر نہیں ہوئی ہے لیکن انڈیریکلی کوشش ہوئی ہے اور ابتدا میں ہی وہ تمام کوششیں پارٹی نے اور خان صاحب نے خدرت کی جو جس میں اندیا یہ دیا گیا کہ مائنس ون کا فرمولہ ہوگا خان جو ہیں وہ بیرون ملک جا سکے گا خان صاحب خود فرماتے ہیں کہ ہم میرے اور نواز شریف کے بیچ پھر فرق کیا رہے گیا موسیقی